اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلش ٹی وی دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتے ہیں آج ہم پھر آپ کے کچھ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ آج کا پروگرام شروع کیا جائے اور آج ہمارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات شروع کیا جائے اس سے پہلے آپ کے سامنے دو تین چیزیں واضح کردینی مناسب ہیں آپ اسکرین پر ایک نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر کا استعمال کرتے ہوئے آپ کہیں بھی موجود ہوں وہاں سے اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں آپ چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں اور آپ چاہیں تو تحریری شکل میں بھی ہم کو اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ ویڈیو کی شکل میں جو سوالات ہم کو موصول ہوں گے ہم پہلے نمبر پر ان کے جوابات دیں گے اس کے بعد آئیڈیو کی شکل میں موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے اور آخر میں ہم تحریری شکل میں ملنے والے سوالات کے جوابات دیں گے البتہ اگر خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ویڈیو یا آئیڈیو میں سوال بھیننے کے بجائے تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں اگر وہ سوالات اہم ہوں گے تو تحریری شکل میں ہونے کے باوجود بھی پہلے نمبر پر ہم ان کے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں سوالات کے تعلق سے کچھ گزارشات اور بھی ہیں مثلا یہ کہ آپ اپنا سوال کم سے کم الفاظ میں انتہائی مختصر انداز میں ہمارے سامنے رکھیں آپ کے الفاظ جامع اور مانے ہو کم سے کم الفاظ میں اپنے سوالات رکھیں دوسری گزارش یہ ہے کہ سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا تعارف ضرور کرائیں اپنا نام بتائیں اپنے علاقے کا نام بتائیں لیکن اگر خواتین ہیں بہنیں سوال کر رہی ہیں تو ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے خواتین کو اور بہنوں کو اپنا نام یا اپنا پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف لکھ کر تحریر شکل میں اپنے سوالات اس نمبر پر بھیج دیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات ان تک پہنچائیں اب آئیے ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وہ سوالات لیتے ہیں جو ویڈیو کی شکل میں ہم کو موصول ہوئے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے دیکھتے ہیں وہ کیا پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا اپنے بھائی کی جاداد میں کتنا حصہ ہے ایک شخص اگر فوت ہو گیا اور اس کا بھائی زندہ ہے تو کیا بھائی کی جاداد میں بھائی کا حق ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اس سوال کا جواب بھی تھوڑا سا تفصیل طلب ہے ہم سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بھائی تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سگا بھائی یعنی جن بھائیوں کی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے دوسرا جس کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی یعنی جن بھائیوں کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے تیسرا بھائی ماں شریک بھائی ہوتا ہے یعنی جن کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے یہ تینوں الگ الگ طرح کے بھائی ہیں اور اسی حساب سے ہم وراثت میں ان کا حق سمجھ سکتے ہم سب سے پہلے دو قسم کے بھائیوں کو لیتے ہیں اگر سگا بھائی ہے یا باب شرک بھائی ہے تو اس کا اپنے بھائی کے مال میں حق ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں شکل ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کب ایک بھائی کا اس کے بھائی کے مال میں حق ہوگا کب نہیں ہوگا دیکھیں اگر ایک آدمی مر گیا اور اس کی اپنی اولاد مذکر اولاد زندہ ہے ایک آدمی مر گیا اس کا اپنا بیٹا زندہ ہے تو اس کیس میں اس کے بھائی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ بیٹا اس کے بھائی کو بلوک کر دے گا مہجوب کر دے گا تو یہ یاد رکھئے ذہن میں رکھئے کہ کوئی آدمی اگر مر گیا اس کا بیٹا زندہ ہے تو اس کے بھائی کو اس کی جادہ آدمی حصہ نہیں مل سکتا یا یہ کہ کوئی آدمی مر گیا اس کا بیٹا تو نہیں ہے لیکن اس کا باپ زندہ ہے تو اس صورت میں بھی اس کے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا تو ان دونوں صورتوں میں بھائی بلوک ہو جائے گا محروم ہو جائے گا اس سے حصہ نہیں ملے گا تو ایک آدمی اگر مر گیا اس کا باپ زندہ ہو یا اس کا بیٹا زندہ ہو دونوں زندہ ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کے بھائی کو کون سے بھائی کو سگا بھائی ہو یا باپ شرک بھائی ہو ان کو حصہ نہیں ملے گا یہ مسئلہ میں نے آپ کے ساتھ بتا دیا کہ اگر باپ زندہ ہو یا بیٹا زندہ ہو تو بھائی کو حصہ نہیں ملے گا لیکن اگر ایک شخص مر گیا اس کا باپ زندہ نہیں ہے اس کا بیٹا بھی کوئی زندہ نہیں ہے پوتا بھی نہیں ہے یعنی اوپر کی نسل میں باپ نہیں ہے دادا نہیں ہے کوئی بھی اوپر کی نسل میں کوئی بھی مذکر زندہ نہیں ہے اور نچلی نسل میں بھی بیٹا نہیں ہے پوتا نہیں ہے نیچے تک کوئی بھی مذکر نہیں ہے تو اس کیس میں بھائی کو حصہ ملے گا کتنا ملے گا مرنے والے کی وہ رشتہ دار جو متعین حصہ پاتے ہیں ان کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بھائی کو ملے گا اگر مرنے والے کے باپ دادا بیٹا پوتا وغیرہ کوئی نہیں ہے تو یہ شکل ہو گئی بھائی کے حصہ پانے کی اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ شکل جس میں بھائی کو حصہ نہیں ملتا ہے یہ باتیں ہو رہی تھی دو طرح کے بھائی کے لیے سگا بھائی اور باپ شریف بھائی اب آتے ہیں ایک تیسری قسم کے بھائی پر جو ماں شریف بھائی ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اب اس کا ایک بھائی زندہ ہے لیکن وہ بھائی کیسا ہے وہ اس کا ماں شریف بھائی ہے تو ماں شریف بھائی اگر ہے تو اس کی بھی دو حالت ہو سکتے ہیں یا تو اسے حصہ ملے گا یا حصہ نہیں ملے گا اسے حصہ کم نہیں ملے گا اس میں تھوڑی سی تفسیر اور زیادہ ہے جو سگا بھائی ہے یا باپ شرک بھائی ہے اس کے حصہ نہ پانے کی وجہ یہ تھی کہ بیٹا زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دادا ہے یا بیٹا ہے پوتا ہے کوئی بھی ہے تو اس کو حصہ نعمت داتا لیکن یہ جو ماں شرک بھائی ہے اس کے حصہ نہ پانے کی شکل یہ ہوگی کہ ایک آدمی جو مرا ہے اس کا بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود یعنی نیچے کوئی بھی مذکر رشتدار موجود ہے نچلی نسل میں تو اس کے ماں شرک بھائی کو بھی حصہ نہیں ملے گا یا اوپر کوئی مذکر رشتدار موجود ہے اوپر کی نسل میں باپ ہے دادا ہے پردادا کوئی بھی ہے اگر اوپر کوئی بھی مذکر میل رشتدار زندہ ہے تو بھی اس کے ماں شرک بھائی کو حصہ نہیں ملے گا اسی طرح سے نچلی نسل میں اگر کوئی معنس رشتدار زندہ ہے جسے مرنے والی کی بیٹی زندہ ہے یا پوتی ہے تو بھی ما شریک بھائی کو حصہ نہیں ملے گا دیکھیں یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے ہم نے اس سے پہلے جو سگے بھائی کی بات کی تھی باپ شریک بھائی کی بات کی تھی وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مرنے والے کا اگر باپ نہیں ہے دادا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے پوتا نہیں ہے یعنی بیٹی ہو تو بھی ان بھائیوں کو حصہ مل سکتا ہے لیکن یہاں پہ جب ما شریک بھائی کی بات کریں گے تو مرنے والے کا اگر باپ نہیں ہے دادا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے پوتا لیکن اگر بیٹی ہے تو بھی یہ بلوک ہو جائے گا یعنی اس بھائی کو حصہ نہیں ملے گا تو یہ کچھ تفصیلات ہیں بھائیوں کی خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بھائیوں کو مرنے والے کی جاداد میں کبھی حصہ ملتا ہے کبھی حصہ نہیں ملتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ایک اور شکل بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مرا ہے اس کے دو بھائی ہیں اور دونوں الگ الگ ٹائپ کے بھائی ہیں مثال کے طور پر ایک سگا بھائی ہے اور ایک باپ شریک بھائی ہے تو ایک آدمی مر گیا اور مرنے والے کا باپ زندہ نہیں ہے نہ دادا ہے نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے کوئی نہیں ہے اوپر بھی کوئی مذکر نہیں نیچے بھی کوئی مذکر نہیں ہے اور بھائی دو طرح کا ہیں ایک سگا بھائی ہے اور ایک باپ شریک بھائی ہے تو اس کیس میں سگے بھائی کو تو ملے گا لیکن جو باب شرک بھائی ہے وہ محروم ہو جائے گا اس کو نہیں ملے گا کیونکہ سگا بھائی اس کو بلوک کر دے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ الگ الگ تفصیلات ہیں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی کی جادات میں بھائی کا حصہ ہے کی نہیں ہے تو الگ الگ حالت میں الگ الگ کیس میں الگ الگ جواب ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی اس کا حصہ ہوگا کبھی حصہ نہیں ہوگا کب حصہ ہوگا کب حصہ نہیں ہوگا یہ تفصیل آپ کسی بھی عالم کے سامنے بیٹھ کے معلوم کر سکتے ہیں جہاں جیسا کیس ہوگا وہ کیس وہ حالت وہ قیفیت آپ کسی عالم کو بتائیں کہ فلا شخص فوت ہوا ہے اور اس کا ایک بھائی ہے اور اس کے یہ ایرشتلار ہیں کیا بھائی کو نہیں ملے گا تو جو عالم وراثت کے مسائل جانتا ہے وہ آپ کی تفصیلہ سن کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کیس میں بھائی کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو یہ جواب تھا آپ کے سوال کا اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا رکو میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی کی نہیں یعنی ایک شخص مزید میں نماز پڑھنے کے لئے آیا اور جب مزید نے پہنچا تو سارے لوگ رکو کی حالت میں تھے امام رکو کی حالت میں مقتبی رکو کی حالت میں اور اسی حالت میں وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو اب کیا وہ اس رکعت کو شمار کرے گا کی نہیں شمار کرے گا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رکو کی حالت میں شامل ہوتا ہے نماز میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو اس کی رکعت مانی جائے گی کی نہیں مانی جائے گی اس سلسلے میں علماء کی دو اقوال ہیں دو طرح کے فتوہ ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس صورت میں رکت ہو جائے گی رکو میں ملا ہے اس لئے رکت ہو جائے گی اسے رکت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہیں جسے امام بخاری رحم اللہ اور بہت سارے اہل علماء جن کا کہنا یہ ہے کہ رکو کی حالت میں اگر کوئی ملا ہے تو اس کی رکت نہیں مانی جائے گی اس کو رکت دہرانی پڑی گی یہ جو دوسری بات ہے دوسرا جو قول ہے جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ رکو میں اگر کوئی شخص ملتا ہے اس کی رکت نہیں مانی جائے گی یہی بات مضبوط ہے یہی بات قوی ہے یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو رکو کی حالت میں ملتا ہے وہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوتا ہے یعنی اس سے دو چیزیں چھوڑ جاتی ہیں ایک قیام اور ایک سور فاتحہ پڑھنا اور یہ دونوں نماز کے ارکان میں سے ہیں نماز کا رکن ہے نماز میں کھڑے ہونا یہ بھی نماز کا رکن ہے اور نماز میں سور فاتحہ پڑھنا چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو یہ بھی نماز کا رکن ہے ان دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو ایک شخص جو رکو میں مل رہا ہے وہ ایک ساتھ دو رکن کو چھوڑ رہا ہے یعنی اس سے دو رکن چھوڑ رہا ہے اس لئے اس کی رکت ہو جائے یہ سمجھ سے بلکل باہر ہے یہ بہت 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 عید بات معلوم ہوتی ہے کہ دو رکن چھوڑنے کے بعد بھی اس کی رکت ہو جائے ہم یہاں پر یہ بات بھی واضح کریں گے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ رکت ہو جائے گی وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کیا وہ ان دو ارکان کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اصل میں وہ بھی ان دو ارکان کی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن ان کے سامنے کچھ روایات ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کی رکت ہو جائے گی تو ان کے سامنے کچھ روایات ہیں ان میں سے کچھ صحیح روایتیں ہیں کچھ ضعیف روایتیں ہیں تو ان روایتوں پر بھی تھوڑی سی وضحات ہم آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ کسی شبہ میں نہ پڑھیں دیکھیں ایک روایت صحیح بخاری کے بلکل صحیح روایت ہے اس کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رکو میں ملا تو رکت ہو جائے گی وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمائے پڑھا رہے تھے اور ایک صحابی آئے انہوں نے رکو کی حالت میں جماعت میں شرکت کی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فیرا تو نماز ختم کی تو ان سے کہا کہ تم نماز میں آؤ تو دوڑ کے مت آؤ یہ صحابی اصل میں دوڑ کر بھی آکے شامل ہو گئے تھے رکو میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوڑ کے مت آؤ نماز میں آرام سے آؤ جتنی پاؤ اتنی پڑھ لو جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم رکو میں ملے تھے اب تم رکت دہراؤ تمہاری رکت نہیں ہوئی یہ ایک دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں رکو میں ملنے سے رکت ہو جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بعد میں رکت نہیں دہرائی تھی اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہونے کے بعد ان سے یہ کہا کہ تم دوڑ کے مت آؤ بلکہ آرام سے نماز کی طرف آؤ جتنی مل جائے اتنی نماز پڑھ لو جو چھوٹ جائے بعد میں پورا کر لو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ انہوں نے جو سلام پھیرا تھا وہ نبی کے ساتھ ہی پھیرا تھا یا یہ کی رکو میں ملے تھے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس حصرے میں خاموش ہے اس لئے اس حدیث کو ہم اس بات کی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ رکو میں ملے سے رکت ہو جاتی ہے تو یہ ایک صحیح حدیث ہے جو پہلے قول کے قائلین کوٹ کرتے ہیں پیش کرتے ہیں میں نے بتا دیا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے اس کو کچھ لوگ صحیح مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم سجدے کی حالت میں جماعت میں شامل ہو تو اسے شمار نہ کرو جب تک تمہیں رکو نہ مل جائے مطلب یہ ہوا کہ اگر رکو تم کو مل جاتا ہے تو تم رکش شمار کرو یہ حدیث بہت ہی کلیر ہے بہت واضح ہے اگر یہ حدیث کی سند صحیح ہوتی تو جھگڑا ہی قتم تھا لیکن اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے حقیقت ہے کہ یہ روایت مرسل ہے یعنی منقطع ہے اس لئے اس سے بھی دلیل نہیں لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ آثار ہیں صحابہ کرام کے لیکن آثار دونوں طرف ہیں صحابہ کرام کے آثار میں اختلاف ہے اس لئے وہ چیز بھی دلیل نہیں بن سکتی ہے تو یہ کچھ اہم دلائل تھے ان کے جو کہتے ہیں کہ رکت ہو جاتی ہے ان کی وضاعت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور یہ راجِ موقع بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ رکت نہیں ہوتی اس لئے رکت دہرہ لینی چاہیے امام مخاری رحم اللہ کا یہی فتوہ ہے اور یہی اقرب السواب ہے اور اسی میں احتیاط ہے احتیاط بھی اسی میں ہے اگر آدمی نے ایک رکت اور پڑھ لیا تو اس کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اگر رکوں میں آپ ملیں تو بعد میں ایک رکت دہرہ لینی چاہیے واللہ آلم بس سواب آگے بڑھتے ہیں اب آئی ڈیو کی شکل میں موجود ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں ان میں سے بھی ہم کچھ سوالات دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حاشم ممبئی سے بات کر رہا ہوں سیکھ میرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک کان میں آزان دینا اور دوسرے کان میں اقامت کہنا کیسا ہے جواب دے کر شکریہ کا مقائنات فرمائیں جزاک اللہ و خیر اسلام علیکم ایک سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کان میں آزان دینا کیسا ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہنا کیسا ہے دیکھیں یہ چیز بھی ہمارے یہاں بہت ہی عام ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں آزان کہی جاتی ہے بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے یا کہیں کہیں پر صرف آزان دی جاتی ہے تو پوچھا یہ جارہا ہے کہ کیا بچہ پیدا ہونے پر اس کے کان میں آزان یا اقامت کہہ سکتے کی نہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سسلے میں جتنی بھی احادیث ہیں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں بلکہ اکثر تو سخت ضعیف ہیں شدید ضعف ہے ان میں بعض تو موضوع ہیں منگڑت ہیں اور وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں اس لئے یہ عمل شریعت سے ثابت نہیں ہے یعنی قرآن سے یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے بچہ بیدہ ہونے کے بعد اس کی کان میں ازان دینا یا اقیامت کہنا یہ چونکہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سسلے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس کو مانتے ہیں صحیح نہیں ہے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجمع ہے یعنی امت ہمیشہ سے یہ کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے یعنی یہ کہ یہ عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے یعنی ہر دور میں لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے اس لئے یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ بچے کے کان میں ہم آزان اقامت کہہ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے اس عمل پر اجمع رہا ہو یا ہمیشہ سے امت کرتے چلی آ رہی ہو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی مستند امام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس معاملے پر اجمع ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے سنان ترمیزی میں ایک جملہ کہا ہے اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اجمع کی بات کی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بھی ایسی کوئی اجمع والی بات نہیں کہی ہے اور یہ بات جو کہی آتی ہے کہ اس پر عملی تواتر ہے یعنی ہمیشہ سے یہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں تو اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے یہ جو تواتر ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم اپنے دور کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں تو آپ کو اس تواتر کی سند بھی دینی ہوگی یعنی جیسے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس پر عمل ہو رہا ہے اب یہ ثابت کیجئے کہ ہم سے پہلے کا جو دور تھا اس دور میں بھی ایسے لوگ کرتے آ رہے ہیں یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آج جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی روایت کریں پھر اس کے بعد ہم سے پہلے ہمارے جو باپ دادا ہیں ان کی روایت ثابت کیجئے کہ وہ یہ بتائیں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم سے پہلے بھی پورے سماج میں پوری دنیا میں اس عمل ہو رہا تھا پھر ان سے اوپر آپ اٹھیں گے اوپر کی نسل میں ان سے بھی آپ ثابت کیجئے کہ وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے یہ بات کہیں ایسے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جائیے تو آپ ہر ہر دور میں تواتر ثابت کریں گے تب تواتر ثابت ہوگا تواتر ثابت کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہم اپنے دور میں دیکھیں کہ یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے اس لئے نبی کے دور ہی سے آ رہی ہے بھائی یہ ہمارے دور میں عام ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز عام تھی تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق آپ دسپندر حدیثیں دکھائیے کہ بہت زیادہ عام تھی دور میں کوئی اشترائج ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ کتنے سو سال سے یہ چلا آرہا ہے تو اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عملی تواتر ہے یعنی سب لوگ یہ کرتے چلے آرہے ہیں یہ صرف ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں لیکن اوپر کے ادوار میں گجشتہ ادوار میں ثابت کرنے کے لئے آپ کو سنت چاہیے آپ کو ثبوت چاہیے ورنہ آپ دیکھیں کہ آج جو بیدات خرافات کتنی ساری بیدات ہیں کتنی خرافات ہیں جو عام ہو چکی ہیں یعنی جگہ جگہ ان بیدتوں پر عمل ہو رہا ہے اب آج کی نسل یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے یہ تو برسوں سے ہوتے آرہا ہے کیا اس کو کوئی مان لگا ہرگز نہیں یہ جو بیدتیں آج بہت بری طرح سے عام ہیں یہ آج ہمارے دور میں عام ہیں ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے ان منعات پر یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہوتا آرہا ہے کیونکہ اس دور میں جب ہم جاتے ہیں روایات کو کھاگالتے ہیں کتبِ عادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایسی کوئی روایت ایسا کوئی بیان ہم کو نظر نہیں آتا ہے تو خلاصہ یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں آزان دینا یا عقامت دینا یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث ثابت ہے نہ اجماع سے ثابت ہے اور نہ ہی تواتر عملی کا کوئی ثبوت ہے جس تواتر کی بات کہی آتی ہو منقطع تواتر ہے یعنی اس کا سلسلہ ہم سے اوپر جا کے ٹوٹ جاتا ہے اس تواتر کا سلسلہ نبی تک نہیں پہنچتا ہے اس لئے دعوی بھی نہیں کیا سکتا خلاصہ کلامی کہ یہ عمل کتاب سنت کی رشنی میں ثابت نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اسلام علیکم میرا ایک سوال ہے کیا حقیقے میں بڑا جانور زبا کر سکتے ہیں اسلام علیکم اگلا سوال یہ ہے کیا حقیقے میں بڑا جانور زبا کر سکتے کی نہیں بعض روایتوں میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرا یا بکری اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری حقیقہ کیا جائے تو ان روایات میں چھوٹے جانور کا ذکر ہے تو پوچھا یہ جا رہا ہے کیا بڑے جانور کے ذریعہ حقیقہ کر سکتے کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ روایتوں میں اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ حقیقے میں بڑے جانور کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ روایتیں سندن صحیح نہیں ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں اس لئے صحیح روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صرف چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری حقیقے میں زبا کرنا چاہیے سنن بہنکی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حقیقے میں بڑے جانور کو زبا کرنے کا مسئلہ رکھا گیا تو انہوں نے اس پر سخت نقیر کیا اور کہا یہ سنت کی خلاف ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ اس بات کو درست نہیں مانتے تھے کہ حقیقے میں بڑے جانور کی جیسے اونٹ ہے گائے ہے بہل ہے وغیرہ وغیرہ اس کے ذریعہ حقیقہ کیا جائے بلکہ جو چھوٹا جانور ہے اسی کے ذریعہ وہ حقیقہ کرتے تھے یہی سنت تھے اس لئے ہمیں بھی اسی چیز کی پابندی کرنی چاہیے اور حقیقے میں صرف چھوٹے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے بڑے جانور اس سے استناب کرنا چاہیے ایک اور چیز ساتھ میں میں واضح کر دوں کہ کچھ لوگ صرف یہی نہیں کہ بڑے جانور سے حقیقہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور گلتی یہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے قربانی میں ایک جانور میں سات لوگ شریک ہوتے ہیں ایسے ہی وہ حقیقے میں بھی سات لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں یعنی ایک بڑا جانور کا حقیقہ کرتے ہیں اور وہ ساتھ بچوں کی طرح سے کر دیتے ہیں یہ ساتھ لوگوں کی طرف سے ایک ہی جانور ہو گیا کیا یہ گلتی در گلتی ہے ایک گلتی تو یہ ہی ہے کہ آپ بڑے جانور سے کیقہ کر رہے ہیں اور دوسری گلتی آپ ساتھ میں یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی جانور میں اتنے سارے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے امید ایک آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب ہم تحریری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو تحریری شکل میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا کسی دیندار لڑکی کو ڈائریکٹ نکاہ کا پیغام دے سکتے ہیں بہتر طریقہ کیا ہے دیکھیں کتاب و سنت کی رشنی میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دینا ہو تو اس کے ولی یا اس کے باپ ہی کے ذریعہ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ اس کو نہیں دے سکتے ہیں تو اگر فتنے کا کوئی خوف نہ ہو کوئی فتنے فساد کا اندیشہ نہ ہو اور شرافت کے ساتھ اگر کوئی ایسی رائے ہو کوئی ایسی سبیل ہو کہ ایک شخص ڈائریکٹ کسی لڑکی کو پیغام نکاہ بھیدنا چاہتا ہے بھید سکتا ہے تو وہ بھید سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہمارے علم کے ادھر قرآن و حدیث میں کہیں اس کی مخالفت نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں خطبہ دینے کے پیغام دینے کے اس میں کہیں اثرات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے لازمی طور پر کوئی واسطہ اپنایا ہو ولی وغیرہ کا بلکہ بہت ساری روایت میں مطلق بات ہے کہ انہوں نے پیغام دیا اس لئے اس حسنے میں اصل جواز ہے کہ آدمی ڈائریکٹ بھی پیغام نکاہ دے سکتا ہے لیکن بہتر یہی ہے پوچھا گیا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے بہتر یہی ہے کہ کسی طرح کے فتنہ فساد اور کسی شر سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے ولی کو واسطہ بنایا جائے اسی کے ذریعے پیغام نکاہ بھیجا جائے تاکہ کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد نہ ہو لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز ہے ڈائریکٹ کوئی آدمی کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دے سکتا ہے اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے اگر وہ قبول کرتی ہے تو اس کے بعد ولی کا کام ہوگا کہ وہ معاملہ اس تک پہنچائے جائے اور وہ رضا مندی دے دے تو آگے شادی بھی ہو سکتی ہے لیکن اصل جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہے کسی بھی لڑکی کو شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا خاتون کے لئے جنس پہننا جائز ہے یعنی عورت کے لئے جنس پہننا جائز ہے جنس ایک خاص قسم کا لباس ہے آپ جانتے ہیں مردوں کے لئے بھی جنس ہوتی ہے عورتوں کے لئے بھی جنس ہوتی ہے ان کے لئے کچھ الگ طرح کی جنس ہوتی ہے لیکن جنس کے جو بناوٹ ہے جس طرح کا لباس ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عورت کے لئے پردے دار لباس نہیں ہے اس لئے ایک عورت اگر صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لئے اس کے سامنے جنس پہننا چاہتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی ایک عورت ہے اس کا شوہر ہے گھر میں صرف اس کو دکھانے کے لئے بچے ہیں تو بہت ہی چھوٹے ہیں باقی گھر میں اور کوئی نہیں ہے تو پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا چاہے لباس پہنے اس میں کوئی روکھوک نہیں ہے لیکن اگر ایک عورت یہ چاہتی ہے کوئی نکاب نہ پہنے برکہ نہ پہنے جنس پہنے کے باہر جائے لوگوں کے سامنے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جنس کیا کوئی عام لباس بھی ہو تو بھی اس کو پہن کے باہر بگر نکاب کے وہ نہیں جا سکتی ہے یا گھر میں جوائن فیملی میں ہیں کئی لوگ اس کے سامنے آتے جاتے ہیں تو ایسے محل میں اس کو جنس نہیں پہنے چاہیے ہاں صرف شوہر کے لئے اگر وہ پہنے چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شوہر اور اس کی بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے اسے جیسا چاہے پہن سکتی ہے لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا شوہر کے سامنے بھی کہ وہ غیر قوم کی لڑکیوں کی نقالی نہ ہوسنے ایک شوہر کو خوش کرنے کے لئے اور اس کو خوشی دینے کے لئے کسی طرح کی بھی لباس پہن سکتی ہے لیکن اس لباس میں اس طریقے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی کاپی کر رہی ہے کوئی کافرہ عورت ہے کوئی غیر قوم کی لڑکی ہے کوئی فاہشہ عورت ہے تو ان کی نکل کرنا کوئی بھی ایسا لباس جو ایک عام ہو چکا ہے شریف لوگ بھی پہنتے ہیں اچھے لوگ بھی سب پہنتے ہیں تو ہر کوئی پہنتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ پردے والا نہیں ہے تو شوہر کے سامنے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان ساری چیزوں میں تشبک کا خیال وہ ضروری ہے کہ غیر اقوام کا تشبک اس میں نہ ہونے پائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کی مسجد کی دکان کو پان بیشنے والے کو قرائے پر دینا کیسا ہے دیکھیں ہماری یہاں بہت ساری مساجد ہوتی ہیں اور مساجد کی زمین میں آگے روڈ کی طرف جو جگہ ہوتی ہے اس میں دکانیں بنا دی جاتی ہیں اور قرائے پر دی جاتی ہیں تو اسی تعلق سے یہ سوال ہے کہ مسجد کی دکان کو پان وغیرہ کے لئے قرائے پر دے سکتے کی نہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی مسجدیں دیکھ رہے ہیں جن میں دکانیں موجود ہیں اور وہ قرائے پر دے دی گئی ہیں اس میں پان وغیرہ بیجھ جاتا ہے تو ہماری نظر میں یہ بالکل درست نہیں ہے قطعاً درست نہیں ہے کیونکہ پان گھٹکا بلڈی سیکریٹ یہ حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے پوری دنیا اس کو حرام کہتی ہے اس وقت ہمارے علم کے حد تک دنیا کا کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے کوئی سماج ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بلڈی سیکریٹ جائز ہے اچھی چیز ہے بلکہ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ یہ نقصان دے ہے یہ غلط ہے اور اللہ رب العالمی کہتا لا تلقو بی ایدیکم لیت تحلقہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد مت کرو تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ جو چیز نقصان دے ہے وہ ہمارے لئے جائز نہیں ہو سکتی اور بلڈی سیکریٹ یہ ایسی نقصان دے چیز ہے کہ اس کے نقصان دے ہونے پر پوری امت کا پوری قوم کا پوری دنیا کا اتفاق ہے حتیٰ کہ جو بلڈی سیکریٹ ہوتی ہے جو پیکٹ ہوتے ہیں اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لئے نقصان دے ہے اور صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ جو انپڑھ ہیں جاہل ہیں یہ لوگ جو انپڑھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ زیادہ اس میں ملویس ہوتے ہیں تو ان کو آگاہ کرنے کے لئے آج کل اس پہ تصویر بھی بنا دی جاتی ہے یعنی اس پہ خطرناک تصویر بنتی ہے کینسر وغیرہ کی کہ ایک آدمی جو پڑھ نہیں سکتا اس کو دیکھے تو چونکے کیا کیسی تصویر ہے کسی سے پوچھے کیا ہے تو کوئی بتائے کسے کینسر ہو سکتا یہ ہو سکتا ہو سکتا الغرض آپ گوھر کریں کہ خود پیکٹ یعنی سیکریٹ پیڑی یہ خود بولتا ہے کہ ہم آپ کے لئے نقصان دیں تو ایسی چیز جائز کیسے ہو سکتی ہے تو جو چیز ناجائز ہے حرام ہے نقصان دے ہیں مسلمانوں کی نظر میں بھی غیر مسلموں کی نظر میں پوری دنیا کی نظر میں وہ چیز اسلام کی رشنی میں جب اسلام کی نظر میں بھی جب حرام و ناجائز ہے تو اس کی تجارت نہیں ہو سکتی اس کی خرید و فروت نہیں ہو سکتی اور جب اس کی تجارت نہیں ہو سکتی تو آپ ایسی حرام و ناجائد تجارت کے لیے مسجد کی جگہ نہیں دے سکتے ہیں آپ مسجد کی جگہ ہو یا آپ کا اپنا گھر ہو کوئی بھی ہو ایسے کاموں کے لیے آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ حرام کاروبار ہے یہ غلط ہے اور مسجد کی جگہ تو لوگوں کی فلاہ و بیبوت کیلئے ہوتی وہاں سے تو اچھا کام کرنا چاہیے لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں تو اور ان کا علاج کرانا چاہیے تو مسجد سے تو قوم اور سماج کی خدمت ہونی چاہیے لیکن آپ مسجد ہی استعمال کریں قوم کو برباد کرنے کے لیے ان کی صحت کو تحس نحس کرنے کے لیے باقاعدہ اس میں تعاون دے تو بہت غلط بات ہے اللہ رب العالمین نے قرآن بکا جو نیکی کا کام ہے اچھا کام ہے اس میں ایک دوسری کی مدد کرو ایک دوسری کو سپورٹ کرو ایک دوسری کا ساتھ دو لیکن جو گناہ کا کام ہے سرکشی کا کام ہے اس میں کسی کی ہیلپنی کرو اس میں کسی کی مدد نہ کرو تو یہ پان بیڑی سیگریٹ کے لیے مسجد کی دکان مسجد کی جگہ کرائے پر دینا یہ سرکشی پر اور گناہ پر اور برائی پر اور معاصیت پر نقصان پر مدد کرنا ہے اس لئے یہ درست نہیں یہ غلط ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ غیر مسلم اگر سلام کرے تو کیا جواب دیں گے دیکھیں غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کا بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کہا ہے کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو اسے تو غیر مسلم اگر واضح لفظوں میں سلام کر رہا ہے جیسے کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم بھی انہی الفاظ میں اس کو جواب دے سکتے ہیں وعلیکم و سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اور بات ہے کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی مسلمان کے لئے تو سلام کا رحمت کا اس کا کیا کیا مطلب ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور پھر اگر کسی غیر مسلم کے لئے کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس کا کیا مفہوم ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی سلام بھیجتا ہے یہ الفاظ ہمارے لئے کہتا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے قرآن کی آیت کی رشنے میں کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو جواب دیں شیخ علبانی رحم اللہ کا بھی یہی ماننا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اثر نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فرعون بھی مجھے سلام کرتا میں اس کو بھی جواب دیتا وہ بھی مجھے سلام کرے تو میں اس کو بھی جواب دیتا تو اگر کوئی واضح لفظوں میں ہم کو سلام کر رہا ہے то ہم کو اسی طرح اس کو جواب دینا چاہیے اسلام نے اس سے نہیں رکا ہے ہاں ایک روایت ہے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی آتے تھے اور شرارت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے کے کہتے تھے اسلام علیکم سلام نہیں اسلام علیکم کہتے تھے سام کا معنی ہوتا ہے موت اور سلام کا مطلب سلامتی آپ اگر کہتے ہیں اسلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اسلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہ یہودی آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے شرارت کے طور پر اسلام علیکم یعنی وہ لام کھا جاتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ تم پر موت ہو تو یہ دعا نہیں اسلام علیکم مسلمانوں کا سلام ایک دعا ہوتا ہے تو یہ اس کو بددعا بنا کے بطور سلام پیش کرتے تھے تو ایک مرتبہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نے ایسے آکے شرارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب کیسے دیا وَعَلَيْكُمْ صرف اتنا کہا وَعَلَيْكُمْ اسلام نہیں کہا جبکہ عام اصول یہ ہے کہ کوئی آپ سے سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں آپ جواب دو تو جب یہودی نے آکے یہ کہا اسلام علیکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مطلب سیم ٹو یو یعنی جیسا تم ہمارے لئے کہہ رو وَایسا ہی تمہاری لئے بھی اللہ ان سے برداشت نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کہا نہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے شرارت کی ہے تو میں نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا ہے جو آپ ہمارے لئے کہہ رہو گئی تمہارے لئے یعنی وہ چیز اس کے لئے پلٹا دی ہے تو اس حدیث سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر سلام کرے تو ہم اس کے جواب میں صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں گے یہ غلط ہے یہ غلط ہے ہاں کوئی شرارت کر رہا تو آپ کہیں وَعَلَيْكُمْ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی واضح لفظوں میں سلام کر رہا ہے تو آپ اس کو وَعَلَيْكُمْ نہیں بلکہ پورا سلام کرنا چاہیے اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ صرف وَعَلَيْكُمْ کہتے ہیں تو ابھی معنی مطلب وہی ہوتا ہے اگر ایک غیر مسلم نے آپ سے واضح لفظوں میں کہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واضح لفظوں میں کہا ہے اور آپ نے جواب میں کہہ دیا وَعَلَيْكُمْ تو اس کا مطلب ہوا سیم ٹو یو تو آپ آگے کا جملہ نہ بھی بولیں تو وہ ہو گئے آپ کی طرف سے آپ نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا اگر سامنے والے کا سلام واضح ہے تو بات وہی ہوتی ہے تو وہی بات ہوتی تو خواہ مکہ صرف اسی لفظ پر رکھ جانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے بلکہ بہتر بات یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب بہتر انداز میں دیا جائے اگر وہ واضح لفظوں میں سلام کر رہا ہے تو واضح لفظوں میں آپ کو جواب دینا چاہیے شیخ علوانی رحم اللہ نے بھی یہی پتوہ دیا ہے یہی بات کہی ہے ان کی کتاب سلسلہ صحیحہ میں یہ تفصیل دیکھی گیا سکتی ہے اور یہی بات مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ہم بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں دیکھیں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کیا بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں اگر ایک شخص وضو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ اچھی بات ہے بلکہ کوشش کرنا چاہیے آدمی کیوں کہ وہ ہمیشہ با وضو رہے جب بھی اس کا وضو ٹوٹے وہ وضو کر لے ہمیشہ ہر وقت وہ وضو کے ساتھ رہے یہ بہت اچھی بات ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا ہے اور وضو کر کے قرآن پڑھ لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بغیر وضو کے آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں قرآن پڑھنے کے لئے اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ آدمی وضو کرے اس کے بعد ہی قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے کسی کا باوضو ہونا ضروری ہے ایسی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اور جب دلیل موجود نہیں ہے تو ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وضو کریں تب ہی قرآن پڑھیں تو جو لوگ اس طرح کی معاملات میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بگر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کی دلیل بتائیں تو ان کو یہ سنجھانے کی ضرورت ہے کہ دلیل دینے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بگر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں بلکہ دلیل کی ذمہ داری ان کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیگر وضو کے قرآن نہیں پڑھ سکتے دیکھیں جہاں جہاں پابند کیا گیا ہے وہاں دلائل شریعت کی طرف سے ملتے ہیں پابندی کے دلائل ملتے ہیں آزادی کے دلائل نہیں ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ آدمی آزاد ہوتا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ بیگر وضو کے قرآن پڑھ سکتی وہ بائی ڈیفالٹ بات کر رہے ہیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو پابند کر رہا ہے یہ بائی ڈیفالٹ کام نہیں ہے پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ وضو کر کے ہی قرآن پڑھیں گے تو ان کو دلیل دینا پڑھے گا جیسے ہم نماز کے لئے کہتے ہیں کہ بیگر پاک صاف ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے ہم پابند کر رہے ہیں ہم اس کی دلیل لگتے ہیں اس طرح سے نماز کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت حیث کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی نماز پڑھنے کے لئے حیث سے پاک ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لئے حیث سے پاک ہونا ضروری ہے تو جو ہم پابندیاں لگا رہے ہیں خواتین پر یا کسی پر بھی تو ہم اس ہر پابندی پر دلیل دیتے جاتے ہیں تو انداز آپ کو کیا ملنا ہے کہ جب پابندیاں لگائی آتی ہیں تو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جاتے ہیں تو وضو کر کے قرآن پڑھنا قرآن پڑھنے کے لئے وضو کی پابندی لگانا یہ ایک پابندی ہے اس لئے جو یہ پابندی لگائے گا اس کو دلیل دینا ہوگا اور اگر کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا ہے تو وہ اس بات کی پابندی نہیں لگا سکتا ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے کہ بگیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے ممانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی ہے امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا بگیر کپڑے کے گسل کر سکتے ہیں یعنی ننگے ہو کر بگیر کپڑے کے باطنوں میں بند ہوگی اگر کوئی نہانا چاہتا ہے تو کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے اگر ایک آدمی پردے میں ہے بند کمرے میں ہے گسل خانے میں ہے اور وہاں پہ وہ بگیر کپڑوں کے نہانا چاہتا ہے آدمی ہو عورت ہو کوئی بھی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں وہ نہا سکتے کیونکہ قرآن نادیس میں کہیں بھی یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ نہاتے وقت بھی تنہائی میں بھی کوئی آدمی اپنا لباس نہیں اٹھار سکتا ہے بلکہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لوگ ترے ترے کی بات کرتے تھے وہ جو چھوٹے تھے تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے آئے دریہ کے پاس تو انہوں نے سارے کپڑے نکال دیا سارے کپڑے اور سارے کپڑے نکالنے کے بعد ننگی ہو کر سراپا ننگی ہو کر پانی میں اتر گئے رہانے کے لئے اور جیسے ہی ہوئے پانی میں اترے جس پتھر پہ انہوں نے کپڑا رکھا تھا وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگنے لگا اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس کی پیچھے پیچھے چلنے لگے یہ واقعہ آپ جانتے ہیں اس واقعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے یہ ہے واقعہ تو پرانی قوم کا ایک دوسرے نبی کا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعہ کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے اب اس واقعہ میں ایک چیز کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک نبی ننگے ہو کر نہا رہے ہیں اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ واقعہ بیانت کر رہے ہیں اس لئے بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری تھی یہ بتانا کہ دیکھو یہ ان کے لئے چل گیا تھا لیکن ہماری قوم کے لئے یہ نہیں چلے گا یعنی ہماری قوم میں کوئی آدمی ننگی ہو کے نہیں نہا سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا اور واقعہ بیان کرنے کے بعد ضرورت تھی کہ یہاں پہ اگر یہ غلط تھا تو اس پر کوئی کمنٹ ہوتا کیونکہ یہ ایک قائدہ ہے تاخیر البیان ان وقت الحاضہ لا یجوس یہاں بیان کی ضرورت تھی اگر یہ غلط ہوتا تو یہاں بیان کی ضرورت تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا وضاحت نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی ننگی ہو کر نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے آدمی ہو یا عورت ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسی کوئی خاص دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے کہ انسان کو مرد کوئی عورت کو پابند کیا گیا ہو کہ وہ نہاتے وقت بھی بدن کو کلی طرح سے ننگے نہ کریں اس لئے بگر کپڑے کے اگر پردہ ہے چاروں طرف سے پیک ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بگر کپڑوں کے بھی نہایا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں صحیح بخاری کے جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے اس میں اس کی واضح دلیل بھی موجود ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اگر اسلام میں ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے تو ولی کی شرط کیوں لگائی گئی ہے ولی کی رضا مندی ضروری کیوں ہے سوال یہ ہے کہ اسلام میں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے اسلام میں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا شریک حیات چن سکتے ہیں ایک لڑکا ہے اس کی مرضی ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی لڑکی چن سکتا ہے ایسے ہی ایک لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا شریک حیات چن سکتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی اس کی شادی نہیں کر سکتا ہے یعنی شادی کے معاملے میں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو اسلام میں آزاد رکھا گیا ہے اب یہاں پہ سوال میں اشکال ایک یہ دیا گیا ہے کہ اگر لڑکی کو واقعی آزادی دی گئی ہے شادی کرنے میں تو ایسا کیوں ہے کہ وہاں پہ ایک شرط لگا دی گئی ہے کہ ولی کی رضا مندی کے بغیر خود اسے شادی نہیں کر سکتی ہے اس کو شادی کے لیے ولی کی رضا مندی ضرور ہے جبکہ لڑکی کے ساتھ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک لڑکا اگر شادی کرنا چاہے تو خود اپنے بلبوتے وہ شادی کر سکتا ہے اپنے فیصلے سے شادی کر سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ کسی اور کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن لڑکی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے لیے ضرور اپنی مرضی چلائے لیکن ساتھ میں ولی کی اجازت لینا ضروری ہے ایسا کیوں ہے کیا ایسا کرنے سے ایک عورت واقعی آزادی کے ساتھ اپنا شریک ہے چن سکتی ہے تو یہ جو اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ولی کی جو شرط ہے وہ اس کی آزادی کو چھیننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مرد کے مقابل میں ایک عورت جذباتی ہوتی ہے اور وہ بہت سارے فیصلے جذبات میں آکے غلط کر سکتی ہے اس نے سپورٹ کے طور پر اس کے ساتھ قدم قدم پر آدمی رکھا گیا ہے اسلام نے کہیں بھی عورت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو ہر جگہ کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ اسلام نے کھڑا کر کے رکھا ہے سفر کا معاملہ ہی دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک عورت تنہا سفر کرے بلکہ اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے کوئی محرم اس کا ہونا چاہیے جو اس کی دیکھ بھال کرے یا اس کا شوہر ہو بہرحال وہ تنہا سفر نہیں کر سکتی تو یہ عورت کی بھلائی ہی کیلئے اس کے ساتھ ایک سپورٹ رکھا گیا ہے تاکہ اس کے ساتھ خیرخائی کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہونے پائے تو عورت چونکہ جذبات کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے اس لئے ولی کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ غلط فیصلے نہ کر سکے اس کو کوئی بےوقوف نہ بنا سکے اور ایک ایسا شخص جو اسے بےوقوف بنا رہا ہو اور لڑکی نہ سمجھ پا رہی ہو تو ولی جو ہوگا وہ اس کو سمجھ سکتا ہے وہ آگائے کر سکتا ہے اس لئے ولی رکھا گیا ہے ولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اس کی شادی کرا سکتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے شادی ہوگی لڑکی ہی کی مرضی سے لیکن اس مرضی پر ولی کی اجازت ضروری ہے ولی کی پرمیشن ضروری ہے ایسا نہیں کہ ولی اپنی پسند سے جہاں چاہے اس کی شادی کر دے ایک ولی کو بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ لڑکی راضی ہے یا نہیں ہے لڑکی راضی نہیں ہے تو ولی زبردستی اس کی شادی نہیں کرا سکتا لڑکی کی اپنی مرضی چلتی ہے ولی صرف اس کو سپورٹ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ رشتہ ٹھیک ٹاکے کوئی کمی نہیں ہے تو وہ اس کو رشتے کو آگے بڑھا دیتا ہے یہ ولی کا کام ہوتا ہے اس سے عورت غلام نہیں ہو جاتی قید نہیں ہو جاتی اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں جیسا ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہم آزاد ہیں مثال کے طور پر ہم کو یہاں پر بائی چلانی ہے موٹر سائیکل چلانی ہے تو ضائد سے بات ہے کہ ہم اس کے لئے آزاد ہیں کسی نے ہمارے ہاتھ پر بانت کے نہیں رکھے کسی نے ہماری مرضی پر قبضہ کر کے نہیں رکھا کہ آپ چلا سکتے ہو آپ نہیں چلا سکتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بائی چلانا چاہیں ممبئی میں یہاں پہ تو ہم کو اس کا لائسنس لینا پڑے گا جب تک لائسنس ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم گاڑی نہیں چلا سکتے تو لائسنس کے جو پابندی رکھے گئے تو کیا یہ کہیں گے کہ ہم کو غلام بنا لیا گیا ہے یعنی ہماری مرضی چلتی نہیں ہماری مرضی چلتی ہے لیکن لائسنس کا سسٹم یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوں ہم اس کے لئے فٹ نہ ہوں ہم کو گاڑی چلانا نہیں آتا ہے اور اس کے بغیر ہم جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے سامنے والا کے نقصان ہے کسی کا نقصان ہوتا تو ہمیں خود کو ہمیں اپنی ذات کو نقصان سے بچانے کے لئے ہمارے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو جائے کسی تیسرے کا نقصان نہ ہو جائے ان نقصانات سے بچنے کے لئے حکومت نے کیا پابند کیا ہے کہ آپ آزاد و اپنی مرضی سے گاڑی چلا سکتے ہو لیکن آپ کے لئے لائسنس ہونا ضروری ہے یعنی آپ کو پرمیشن لینا ضروری ہے حکومت کی پرمیشن لینا آپ کو ضروری ہے تو یہاں جو یہ بات رکھی گیا کہ حکومت کی پرمیشن لینا ضروری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت نے ہم کو غلام بنا لیا ہے کہ وہ جس کو چاہے پرمیشن دے جس کو چاہے پرمیشن نہ دے ہم آزاد ہیں لیکن ہماری بھلائی کے لئے یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہم پرمیشن لیتے ہیں یہی معاملہ لڑکی کے شادی میں ولی کی اجازت کا بھی ہے کہ لڑکی کو مکمل آزادی دی گئی ہے وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے لیکن اس شادی پر ایک نظر سانی ہونی چاہیے ولی کی طرف سے وہ بھی جائزہ لے وہ بھی چیک کرے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے کی نہیں ہے اگر اسے لگتا ہے ولی کو کہ لڑکی نے جو فیصلہ کیا ٹیک ہے تو وہ اس کو آگے بڑھا دے گا کرنے دے گا لیکن اگر ولی کو لگتا ہے کہ لڑکی نے جو فیصلہ کیا وہ غلط تو ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے روکے اسے سمجھائے اور دوسری جگہ اس کی شادی کرے اور دوسری جگہ بھی ولی اپنی مرضی سے نہیں اس کو دوسری جگہ شادی کرنے دے لیکن وہاں بھی مرضی اسی کی چلے گی تو خلاصے کلام یہ شادی کے لیے لڑکی کے تعلق سے جو یہ شرط ہے کہ اس کے لیے ولی ہونا چاہیے بگر ولی کے وہ شادی نہیں کر سکتی یہ شرط اس کی بھلائی کے لیے اس کو قائد کرنے کے لیے نہیں اس سے اس کی آزادی چھینی نہیں گئی بلکہ صرف یہ تیہ کرنے کے لیے اور یہ جانچنے کے لیے کہیں اس کا فیصلہ غلط تو نہیں ہو رہا اس وجہ سے ولی کی شرط وہاں پہ رکھی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو رہا ناظرین انہی سوالات پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آخر میں آپ کے سامنے ہم پھر اس بات کو دورہ دیں کہ آپ ہم سے کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں سوال بھیجیں یا آئیڈیو کی شکل میں یا پھر تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یاد رہے کہ ویڈیو کی شکل میں اور آئیڈیو کی شکل میں جو سوالات موصل ہوں گے ہم ان کے جوابات ترجیح طور پر دیں گے اس کے بعد تحریری شکل میں موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے سوالات سے متعلق ایک دو چیزیں اور دھیان میں رکھیں مثلا پہلی چیز یہ کہ آپ کم سے کم الفاظ میں اپنے سوالات پوچھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالات کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تعارب بکرائیں جب بھی آپ سوال پوچھیں تو اپنا نام بتائیں اور اپنی جگہ کا اپنی رہائش کا بھی نام بتائیں اور ایک اور چیز کا دھیان دیں کہ ایسے سوالات پوچھیں جن کی واقعی ضرورت ہو یعنی جو مسئلہ آپ کو درپیش ہو فرجی سوالات یا ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہیں ہو نہیں رہا ہے اس طرح کے سوالات نہ پوچھیں زندہ سوال پوچھیں جس کی ضرورت ہو تو آپ اس طرح سے ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب سنت کی روشنی میں جو اس کے صحیح جوابات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ کفات اللہ سنابلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی